نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تین دفعہ قسم کھائی وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُوا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں باقیہ یہ کہ ہم تصبر نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز پہنگے کام اٹھے ہوں گے کون وہ بدبخت تھے کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول تین دفعہ قسم کھا کر فرما رہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں قیل من یا رسول اللہ کسی نے گڑتے گڑتے پوچھا ہوگا اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے اب جواب سنیے اللذی لَا يَعْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ وہ شخص کے جس کی عیزہ رسانی کی وجہ سے جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے آپ کی فیرشت میں تو گناہ ہی نہیں کبیرہ کیا سوال صغیرہ بھی نہیں سیار زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ذرا بد اخلاقی ہے کچھ خلقی ہے بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے یہ کہیں گے گناہ کی فیرشت میں نہیں آئے گی با کبیرہ بہت بڑی شئر ہے لیکن اس پر اللہ کے رسول نے تین دفعہ قسم کھائی ایمان نہیں ہے ہرگز نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے اب بتائیے ایمان اور عمل علیدہ ہو جائیں گے کیا یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سر پہ ہے اور سنیے کرمایا حضرت انس ابن مالک نے یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے متفق انعالی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود کس سے اونچا درجہ روایت کا ہے ہی نہیں یا بھی کون ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی والدہ لے کر حاضر ہو گئی یہ بچہ حضور آپ کی خدمت میں رہے گا آپ کی خدمت کرے گا آپ کے پاس رہے گا ٹھیک ہے وہ حضور کے خادم خاص ہے جیسے ذاتی کوئی ہوتا ہے قواملات میں مدد کرنے والا خدمت کرنے والا وہ ہے انس ابن مالک جو کہ ان کا تعارف ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک بات پہلے اور سنا دوں جو بچہ اپنے اس بچپن سے لے کر نو برس کے عمرتی جب آئیں حضور کے پاس انتقال کے وقت عمر کتنی ہوگی انیس برس دس برس حضور کی خدمت میں رہے ہیں پہلے تو حضور کے اخلاق کی جو گواہی وہ دے رہا ہے وہ اس کی دبان سے سنیے کہ میں دس برس حضور کی خدمت میں رہا کسی بات پر ڈانٹنا تو کجا حضور نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ انس تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا یہ ہے ایک آقا کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر نہیں کیا خود کر لیا کوئی ڈانٹ اپٹ نہیں حالانکہ بچے ہیں بچوں کو ویسے بھی ڈانٹ اپٹ دیا جاتا ہے لیکن نہیں اب ان صحابی کی ایک گواہی سنیے فرماتے ہیں کہ شاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو الفاظ سمجھ رہے جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے شاز کبھی رہ جائے تو رہ جائے کیا فرمایا جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں افعائے احد نہیں اس کا کوئی دین نہیں منع پھرتا ہو وہ دیندار منع پھرتا ہو وہ صاحب ایمان اور امتی حضور کا امانت داری نہیں تو ایمان نہیں ایفائے احد نہیں تو دین کس کا فرمان ہے کسی آج کے زمانے کی مفتی کی بات نہ سمجھ لی جائے گا کہ جس کو آسانی سے آج چاہے تو رت کر دیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنیے پھر ایک متفقن علیہ روایت بخاری اور مسلم کی راوی پھر کون ہے ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضور نے اشارت فرمایا لا يزن الزانی ہی نہ يزنی وہو مومنن ولا يسرق السارقو ہی نہ يسرقو وہو مومنن ولا يشرب الخمرہ ہی نہ يشربو وہو مومنن کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا کیسے ممکن ہے ایمان ہو اور زنا ہو جائے پھر وہ ایمان دھیلے کا ہوا کیا قدر و قیمت اسی مانتی وہ تو اٹھا کر پھینک دینے کی چیزیں ایمان اور اخلاق پہ اثر انداز نہ ہو ایمان اور کردار کو نہ بدلے ایمان اور عمل کو نہ بدلے تو کس مرض کی دوائے پھیکو اٹھا کر نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور زنا ہو نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور چوری ہو لا يسرق السارقو ہی نہ يسرقو وہو مومنن کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا بلا يشرب الخبرہ ہی نہ يشربو وہو مومنن کوئی شراب پینے والا وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اب دیکھئے یہاں کیا میں نے کل بتایا تھے نا مغالتے کیا ہو گئے مغالتے یہ ہو گئے کہ اس کو سمجھ لیا قانونی بات یہ قانونی بات نہیں ہے وہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے قانونی ایمان کی بات ہو تو یہ کافر ہو گئے اب کافر نہیں ہیں قانونی ایمان کا دار و مدار کون پر ہے یہ وہ حقیقی ایمان ہے قلبی یقین والا ایمان اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ دل سے نکل جاتا ہے تو گناہ ہو سکتا ہے ایمان کی بات ہو رہا ہے ایمان کی بات ہو رہا ہے بات ہو رہا ہے